موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریریو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دس دسمبر جمرات کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پنجگور گچک سے چار افراد قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول اور شہید سرمچاروں کو سلام پیش کرتے ہیں بی ایلیف گوادر میں ادم تحفظ کے سبب پورے علاقے کو بان لگانے کا سلسلہ شروع سیاس جماعتوں کی مضمت نصیر آباد میں سنفی برابری کے لیے بلوچ اگجت کمیٹی کا احتجاج بلوچستان یونیورسٹی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ٹسٹ منسوخ نواب اسلم رئیسانی کا پی ڈی ایم کے سمبلیوں سے استفاؤں کی حمایت کا اعلان لاہور جلسہ ہر حال میں ہوگا استفاؤ 31 دسمبر تک پارٹی قائد کے پاس جمع ہوں گے مولانا فضل و رحمان دلی فضائی آلودگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر آ گیا فتح اللہ گوگر سے تعلقہ شبہ 304 ترک فوج اہلکار اور افسران کی گرفتاری کا حکم یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور کے علاقے گچک میں کابز پاکستانی فوج کی درندگی جاری ہے جہاں مزید چار افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گچک میں کابز پاکستانی فوج نے دو روز پہلے ایک آپریشن کے دوران چار افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت مولا بخش، دلجان، ابراہیم اور بخشی کے ناموں سے ہوئی ہے اس کے علاوہ کابز پاکستانی فوج نے سعودہ سلف لینے پر بھی لوگوں کے نگرانی شروع کی ہے ریڈیو زرنبش کے نامہ نگار کے مطابق گچک میں ایک خاندان کو ایک کلو سے زیادہ چینی خریجنے سمیت اشیاء خردنوش کی خریداری کے لیے پاکستانی فوج نے اپنے شرائط نافذ کیے ہیں جس کے مطابق ہر گھر میں موجود افراد کے حساب سے اشیاء خردنوش کی خریداری لازمی ہوگی جبکہ اضافی راشن رکھنے کی پابندی آئد کی گئی ہے مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ بیماری کی شکل میں پہلے مریض کو اپنا شناختی کارڈ پاکستانی فوج کے ہاں جمع کرانا پڑتا ہے اس کے بعد مریض کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے علاوہ کابس پاکستانی فوج کی طرف سے رات کو گھروں میں شمع جلانے یا روشنی کرنے پر بھی پابندی آئد کی گئی ہے اور اگر اس دوران کسی بھی گھر میں شمع جلایا جاتا ہے تو پاکستانی فوجی ان گھروں پر مارٹر کے گولے فائر کرتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آواران میں ایک فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ 9 دسمبر کو مغرب کے وقت آواران گیشکور کے علاقے ہور میں قائم کابس پاکستانی فوجی چوکی پر پہلے سنایپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا اور اس کے بعد فوجی چوکی پر سرمچاروں نے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں چوکی میں موجود دیگر اہلکار حلاکوں زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ 7 دسمبر کو زامران میں بی ایل ایف کی سرمچاروں اور قابض پاکستانی فوج کا دشتک کے پہاڑی سلسلے میں ایک جڑپ ہوئی جس میں تین سرمچار شہید اور دشمن فوج کے کئی اہلکار حلاک اور زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ کے مطابق بلوچ سرمچار معمول کی گشت پر تھے کہ پاکستانی فوج نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی جہاں جڑپ میں دوسرے ساتھی دشمن کا گھیراؤ توڑ کر بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ شہید سرمچاروں میں مختار بلوچ عرف استاد نور سکنہ ملک آباد کیچ عزیز بلوچ عرف چاکر سکنہ ملک آباد اور ساجد بلوچ عرف آسمی سکنہ سری گڑگی بالگتر شامل ہیں جنہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کے خلاف اور بلوچستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کر کے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کی جد و جہد اور قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں میجر گوہرام بلوچ کے مطابق مختار بلوچ پندرہ اور عزیز بلوچ سات سالوں سے بی ایل ایف سے منسلک تھے قابض ریاستی حکام نے گوادر شہر کو سیکورٹی کے حوالے سے محفوظ بنانے کے لیے شہر کے ارد گرد بار لگانے کا کام شروع کر دیا ہے واضح رہے بار لگنے کے بعد گوادر کے قریبی علاقے نگور جیونی اور پشکان دوسرے ملہکہ علاقوں کے لوگ آزادانہ طریقے سے آمد و رفت نہیں کر سکیں گے دوسری طرف سیاسی جماعیتوں کی طرف سے گوادر سٹی کے ارد گرد بار لگانے کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں نیشنل پارٹی کے صوبائی ورکنگ کمیٹی کے ممبر آدم قادربش نے کہا ہے کہ کچھ روز قبل گوادر شہر کے ایک حصے کی طرف بار لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جو قابل تشویش ہے بار لگانے کا عمل شروع ہونے کے بعد نگور اور ملہکہ علاقوں کے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور خدشہ ہے کہ اس سے شہریوں کی آزادانہ نکل و حرکت محدود ہو جائے گی پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے موقع میں سیعت کا کلر بیٹے سمیت زخمی ہوا ہے لورالائی میں پولیس کے ایک چھاپے میں ایک ملزم حلاق ایک فرار اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا سوراب میں ڈکیتی کی دوران فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے ڈیرہ بگٹی میں سڑک حادثے میں بلوچ فنکار حیات بگٹی جان کی بازی ہار گیا ہے سابق وزیر اعلی بلوچستان اور رکن صوبائی اسمبلی محمد اسلم ریسانی نے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے بلوچستان اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے یہ بات انہوں نے این این آئی سے منگل کی رات گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے نواب ریسانی نے مزید کہا ہے کہ وہ بلوچستان اسمبلی کی نشت سے استیفہ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سویلین بالا دستی کی جو بھی تحریک چلے گی اس کا ساتھ دیں گے لیکن پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ اپنی تحریک کے دیگر نقاط کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والی محکوم عوام کے تاریخی حقوق کے بارے میں بھی آواز اٹھائے بلوچستان یونیورسٹی میں ہونے والے پی ایش ڈی اور ایم فل کے داخلہ ٹیسٹ منسوخ کر کے انٹی ایس کے ذریعے دوبارہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس سے جلد ہی امیدواروں کو متعلق کر دیا جائے گا جامعہ بلوچستان کی حکام نے بتایا ہے کہ جامعہ میں یکم اور دو نومبر دوہزار بیس کو چودہ شعبہ جات میں پی ایش ڈی اور اٹھارہ میں ایم فل کے داخلے کے لیے ٹیسٹ لیے گئے جن میں سینکڑوں امیدواروں نے حصہ لیا تھا البتہ داخلہ ٹیسٹ میں بیشتر امیدوار امتیان کو پاس نہیں کر سکے جبکہ کئی ایک شعبہ جات میں داخلہ ٹیسٹ میں بے ذابطیوں کی اطلاعات بھی ملی ہیں جس کے سبب ٹیسٹ کے نتائج مشکوک ہو گئے ہیں بلوچ یک جہتی کمیٹی نصیر آباد کے زیر احتمام جھٹ پٹ میں خواتین کو حقوقی فرائمی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں حمید نور، زہیر بلوچ، نور میمن، حکیم بلوچ، مدیہ نور، نادیہ، آسمہ سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے حمید نور نے کہا کہ خواتین کو برابری کے حقوق کی فراہمی ناگذیر ہو چکی ہے سرکاریوں، نیم سرکاری اداروں میں کوٹے کی بحالی، بے آسرہ اور بے سہارہ خواتین کے لیے شیلٹر ہوم اور دارالامان کا قیام خواتین پر گھرے لوت تشدد اور سیاہکاری اور کاروکاری کے نام پر انہیں قتل کرنے کے خلاف عملی اقدامات کی ضرورت ہے جبکہ بچوں کو سکول نصاب کے ذریعے روز مرہ زندگی کی بنیادی مہارتوں پر مبنی تعلیم دی جائے اور خواتین کے سانوی تعلیم حاصل کرنے کے حق پر عمل درامت کروایا جائے پاکستان میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہر قیمت پر جلسہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے ہم ہر ہتھیار استعمال کریں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم نے تیئے کیا ہے کہ جلسہ ہو کر رہے گا اور ہر قیمت پر لوگ اس جلسے میں آئیں گے ہر طرف سے لاہور لوگوں کا مرکز اور تیرہ دسمبر ایک تاریخی دن ہوگا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر حکومت نے ایک راستہ روکا تو دوسرا راستہ بنانا ہے اور دوسرا راستہ روکا تو تیسرا راستہ بنانا ہے اس سے ایک دن پہلے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے تمام جماعتوں کے قومی اور صوبہ اسمبلیوں کے ارکان کو استیفے اکتیس دسمبر تک پارٹی قیادت کو جمع کرنے کی ہدایت کر دی تھی دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپوزیشن کے اسمبلیوں سے ممکنہ استیفوں کی دھمکی پر اعلان کیا ہے کہ میں اپوزیشن سے زیادہ پور اعتماد ہوں اور انہوں نے استیفے دیئے تو ہم الیکشن کرا دیں گے افغانستان میں امریکی فوج نے شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافے سے متعلق ایک ریپورٹ کو یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں پینٹاگون کے جنگی ذابطہ کار میں نرمی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے براؤن یونیورسٹی کے جنگی لاکت منصوبہ کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس تک امریکہ کے طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں تین سو تیس فیصد اضافہ ہوا ہے افغانستان میں امریکی فورسز کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ یہ تجزیہ یک طرف ہے اس میں متنازعہ ڈیٹا پر انحصار کیا گیا ہے اور طالبان سمیت دائش کے حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے بھارت کے دار الحکومت نئی دلی سمیت کئی بڑے شہروں کی فضا کو صحت کے لیے انتہائی خراب قرار دے دی گئی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق بھارتی دار الحکومت نئی دلی آلود ترین شہروں میں سر فہرس جبکہ دیگر آلود ترین شہروں میں کولکتہ پانچویں اور ممبئی ساتویں نمبر پر ہیں دوسری جانب آلود ترین شہروں کی فہرس میں بنگلدیش کا دار الحکومت ڈاکہ تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق ایک سو پچھاس سے دو سو درجے تک آلودگی مزاری صحت ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے شامی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے وادی گولان پر اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کرے ان کا کہنا تھا کہ شام ایران کا تذبیراتی اتحادی ہے اور تہران دمشقی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا ایرانی صدر حسن روحانی نے ان خیالات کا اظہار شام کے نو منتخب وزیر خارج فیصل المقداد سے تہران میں ملاقات کے دوران کیا حسن روحانی کا مزید کہنا تھا کہ قابض دشمنوں کا مقابلہ ہمارا مشترکہ حدف ہے مقبوضہ وادی گولان کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے دمشق کے ساتھ ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوٹیرس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کو آگاہ کیا ہے کہ لیبیا میں چار اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں کی تصاویر کے بینود اقوامی ادارے کے تجزیعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ایرانی ساختہ دہلوی میزائل کی خصوصیت رکھتا ہے تاہم کانسل کو پیش کے جانے والی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکریٹریٹ یہ جاننے سے کاثر ہے کہ آیا لیبیا میں ایرانی میزائلوں کی موجودگی تہران پر آئید کی جانے والی اسلح پابندیوں کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں ترکی میں حکام نے امریکہ میں مقیم مبلغ علامہ فتح اللہ گولن کی تحریک سے تعلق کے الزام میں تین سو چار فوجی افسروں اور اہلکاروں کو حراست میں لینے کا حکم دیا ہے ان فوجیوں پر گولن تحریک کے وابستگان سے روابط رکھنے کا الزام آئید کیا گیا ہے ترکی کے پراسی کیوٹر کے دفتر نے منگل کو مغربی ساحلی صوبہ ازمیر میں مشتبہ فوجی اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا تھا اور پھر اس کا دائرہ کر پچاس صوبوں تک پھیلایا گیا ہے واضح رہے فتح اللہ گولن اور ان کی تحریک پر دوہزار سولہ میں صدر رجب ترجب اردوان کی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق امریکی جنرل لائیڈ آسٹن کو بطور وزیر دفاع نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنرل آسٹن انیس سو تریپن میں امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست الابابا میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو پچھتر میں ویسٹ پوائنٹ میں یو ایچ ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی اور اپنے چالیس سالہ کیریئر کا آغاز شمالی کیرولینہ میں بیاسیوی ائر برن ڈیویجن کی جنگی امداد کی کمپنی کے کمانڈر کے طور پر کیا آسٹن اگر وزیر دفاع بنتا ہے تو یہ امریکہ کا پہلا افریقی وزیر دفاع ہوگا برطانیہ کی آکسفور یونیورسٹی کی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تیار ہونے والی ویکسین کو محفوظ اور معصر قرار دیا گیا ہے یہ بات طبی جریدے لانسٹ میں شائع ویکسین کے ڈیٹا میں بتائی گئی ہے اس ڈیٹا کا حصہ بننے والے زیادہ تر افراد کی عمر پچپن سال سے کم تھی مگر نتائج سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ یہ معمر افراد کے لیے کام کرے گی ڈیٹا کے مطابق یہ ویکسین کووڈ کے پھیلاو کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بیماری اور موت سے بھی تحفظ فراہم کر سکے گی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خوروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کوم